مدی پردیش کے ساگر میں بھر مرا کر گری دیوار نو بچوں کی موت پی ایم نے کیا مرتکوں کے پریوار کے لیے گھوشنا اس خبر کو پورا جاننے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتک شاپور میں ہر دول مندر میں شیولنگ نرمان ایوان بھاگوت کتھا کا آیوجن چل رہا تھا ساون کے مہینے میں مندر میں صبح سے شیولنگ بنانے کا کام چل رہا تھا جس کے لیے آٹھ سے چودہ سال کے بچے بھی پہنچے تھے بچے جب شیولنگ بنا رہے تھے تب ہی مندر پریسل کے بگل والی کچھی دیوار بھر مرا کر گر گئی دیوار قریب پچاس سال پرانی تھی مدی پردیش کے ساگر جلے میں رویوار کو دردناک حادثہ ہوا ہے جلے کے شاپور میں دیوار گرنے سے نو بچوں کی موت ہو گئی ہے چھوٹے بچوں کی موت کے بعد سے پورا شیطر گم میں ڈوب گیا ہے موکے پر چیک پکار سنی گئی یہ دیوار شیولنگ بنا رہے بچوں کے اوپر سیدھی گری جس سے ایک ساتھ نو بچوں کی دردناک موت ہو گئی موکے پر چیک پکار مچ گئی وہاں موجود لوگوں نے تتکال ملبے کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا جس کے بعد نیچے دبے بچوں کو نکالا گیا نگر پریشت اور پولیس رہت کارے میں لگے ہوئے ہیں جانکاری کے مطابق مندر پریسل کے برابر میں پچاس سال پرانی دیوار جرجر ہو چکی تھی اس کے بعد بھی دیوار کو گرایا نہیں گیا ساغر میں ان دنوں بھاری بارش ہو رہی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی یہاں ایک سو چھے میمی ورشہ ریکورڈ کی گئی ہے ایسے میں بارش سے کچھے و جرجر مکانوں کو خطرہ بنا ہوا ہے